اور ساتھ ساتھ میں یہ نہیں سمجھ سکتا کوئی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ ان کو اجازت دے کہ ان دیفنیٹلی سٹے کرے حلالی صاحب اتنی بڑی بات ہو سکتا ہے یہ نہ ہو آپ نے درست فرمایا لیکن میں اس کو اس کنٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ اکتیس کے بعد کوئی کسی طرح کی سپورٹ نہیں دی جائے گی ایپسولیوٹلی نوٹ اب وہ چیز پھر کہاں سٹینڈ کرتی ہے وہ کمٹمنٹ جو تھی وہ کہاں گئی یہ ایپسولیوٹلی نوٹ یہ ایپسولیوٹلی نوٹ کمٹمنٹ بیسز پہ تھی اور وہ آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کو ایک بیس بنا رہے ہیں میرے خیال میں وہ صحیح نہیں ہوگا وہ ایک سپریٹ بیس جیسا جیکب آباد شمسی ایسے بیسز ان کو نہیں ملیں گے یہ ہے ایپسولیوٹلی نوٹ یہ بھی نہیں ہے حلالی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں حلالی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھوم پھر سکتے ہیں لاہور میں گھوم پھر سکتے ہیں اپنے اصلے کے ساتھ لیکن جو بیسز ہیں وہاں پر وہ نہیں رکیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ کس طرح یہ ٹھیک ہو سکتا ہے جس انداز میں اس بات کو چھپایا گیا ہے ہاں دیکھیں کیا پتا آپ کو کیا پتا آپ کو کہ چھپایا اس طریقے سے گیا ہے کہ کوئی سیمیلینز ہیں افغان سیمیلینز ہیں ان کے بارے میں کوئی اگریمنٹ تو پرائر اگریمنٹ نہیں تھا یا شاید کوئی اندرسٹینڈنگ تھی کہ پروسیسنگ سینٹر شاید ادھر چلیں کچھ دیر کے لیے حالانکہ وہ بھی بہتر ہوتا اگر ادھر نہیں ہوتا مگر اگر اس کے لیے اجازت دی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکن ٹروپس ایکچولی ہیں ان کو تو ایمیجنسی طور پر جیسے آپ کو پتا ہے امریکنوں نے سیول ایلائنز کو بھی کو اپٹ کیا تھا اور ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں کو انہوں نے کچھ دنوں میں سات دن میں ادھر سے نکالا تھا اگر ادھر پتا نہیں کتنے ہیں پانچ ہیں چار ہیں ساتھ ہیں اگر ان کو بھی نکالنا ہو تو اگر دس دن لگ جائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا وائلیشن ہوگا ایک انسپوکن انڈرسٹینڈنگ کا کچھ کہیں گے کہ ٹیکنیکل وائلیشن ہوگا کچھ آپ اور میرے طرح لوگ کہیں گے بھئی دس بارہ دن دو اپتے اگر ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر اگر انہی ٹروپس کو پرمنٹ بیسز پہ اس ایمبیسی کو میں چھپانے کی چھپانے کی رہنے کی اجازت دیں جو وہ ایمبیسی بنا تھا اسی لیے کہ اس ایمبیسی میں آٹھ ہزار مرینز تک پناہ لے سکتے ہیں پناہ کیا دے یہ ایمبیسی جو دے موسٹ ایکسٹنسیب ایمبیسی ہے امریکہ کا دنیا میں